بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس خاص ویڈیو میں پندرہ محرم الحرام کا بہت ہی بابرکت اور خاص عمل ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گے رزق میں وسط، برکت، محتاجی سے نجات اور تمام کاروباری مسائل کے حل کے لئے کاروبار میں برکت اور ترقی کے لئے یہ نہائی بھی مجرب اور خاص عمل ہے ماہ محرم الحرام میں اللہ کی ذات پر یقین کامل کے ساتھ اگر یہ عمل کر لیا جائے تو اللہ کے حکم سے آپ کے رزق کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے کاروبار میں ترقی اور برکت ہوگی اللہ پاک بے حساب رزق اپنے گھیبی خزانوں سے آپ کو اطاف فرمائے گا رزق کی تنگی، محتاجی اور کرس جیسے مسائل منٹوں میں حل ہو جائیں گے عمل آپ نے کس طرح سے کرنا ہے یہ بتانے سے پہلے آپ سب سے چھوٹی سی گزارش ہو کہ اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنے سکیں ناظرین رزق کا ذمہ خود اللہ پاک نے لے رکھا ہے اور وہ چرم، پرن، جانوروں اور انسانوں کو رزق دینے والی ذات ہے آحادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ حلال کمائی کی تلاش فرض ہے ساتھ بن ابھی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعا کر کہ اللہ پاک میری دعا کو قبول سمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ساتھ حلال کھانا کھایا کرے بندہ جب اپنے پیٹ میں حرام لکمہ ڈالتا ہے تو چالیس دن تک اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں جب انسان رزقی حلال کے لئے میند کرتا ہے دن لگا کر اپنا کام کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی میند کا فل اس انسان کو ضرور عطا کرتا ہے میند کی کمائی سے آنے والا رزق جو اللہ پاک عطا کرتا ہے اس میں اس قدر برکت ہوتی ہے کہ وہ کم رزق بھی انسان کے لئے کافی ہو جاتا ہے پیاری اسلامی بہنوں اور تھائیں اب میں آپ کو وہ خاص عمل بتاتی ہوں دو آیات کا ایسا عمل جس کو کرنے والا اپنی مراد پا لیتا ہے یہ دو آیتیں اتنی بابرکت ہے کہ ان کو پڑھنے والے کے گھر میں کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں رہتی جو بھی انسان دل سے ان آیات کا ورد کرتا ہے چاہے جس دن جس وقت جس کھڑی کرے اللہ پاک اس کی دعا کو قبول سرماتا ہے اور ان آیات کو پڑھنے کی برکت سے رزقوں میں خوب اضافہ اور برکت بھی دیتا ہے تو پہلی آیتیں مبارکہ جو کم از کم آپ نے ایک ہزار مرتبہ پڑھنی ہے نماز مغرب تک آپ نے اس عمل کو مکمل کر لینا ہے نماز مغرب سے پہلے پہلے چاہے نماز زور کے بعد پڑھیں یا پھر نماز اثر کے بعد یا پھر دن کے کسی بھی حصے میں نماز مغرب سے پہلے پہلے اول آخر کسی بھی تعداد میں درود پاک پڑھیں پھر ایک ہزار مرتبہ کم از کم ایک ہزار مرتبہ اس آیت مبارکہ کا ورد کریں لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین ایک ہزار مرتبہ آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنی ہے اس کے علاوہ ایک ایسی مجرب آیت آپ کو بتاؤں گی کہ جسے کرتے ہی ہر حادر ہر مراد پوری ہو جاتی ہے بے حساب ملتا ہے اور جو بھی ملتا ہے اس میں برکت بھی خوب ہی آ جاتی ہے قرآن کریم کی وہ عظیم آیت ہے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین آپ نے اس آیت مبارکہ کم از کم ایک ہزار مرتبہ پڑھنا ہے اگر ملا کے یہ دونوں آیتیں ایک ہی دفعہ پڑھ لیں تو بھی بہتر ہے لیکن اگر وقت کی کمی کے باعث الگ الگ پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ لیں لیکن تعداد کا خاص کیا رکھا کریں جب بھی آپ کوئی عمل کوئی وظیفہ کوئی ورد کرنا چاہتے ہیں تو تعداد کا خاص کیا رکھا کریں کہ کس وقت آپ نے یہ پڑھنا ہے اور کس تعداد میں پڑھنا ہے اس کے بھی اول اور آخر میں جودے پاک پڑھ لیں نماز مغرب سے پہلے پہلے یہ عمل مکمر کریں اور جب آپ نماز مغرب ادا کریں تو پھر دو رکعت نماز صلات الحاجت کی نیت سے ادا کریں پھر اللہ پاک سے رزق کے تمام مسائل کے حل کے لئے دعا کریں انشاءاللہ عزوجل کیسا ہی مقصد کیسی ہی بڑی حاجت کیوں نہ ہو پوری ہو جاتی ہے اور رزق کے تمام مسائل کے حل کے لئے یہ دو آیات کافی ہیں سورہ کاؤسر کا یہ بہت ہی خاص اور مجرب عمل ہے جو رات کو سوتے وقت آپ نے کرنا سورہ کاؤسر اگر آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے صبح بعد میں ہوتی آپ کی ہر حاجت پہلے پوری ہو جائے گی بڑی بڑی اور مشکل ترین حاجتیں بھی اس عمل کو کرنے کی برکتوں سے پوری ہو جاتی ہیں لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا بہت خاص اور مجرب عمل بہت سے بہن بھائیوں نے اس ماہی مبارک میں یہ عمل کیا تو اللہ پاک نے ان کی حاجتیں اور دلی مرادیں اپنے غیبی خزانوں سے پوری کر دیتے ہیں اس عمل کو اللہ کی ذات پر یقین کامل کے ساتھ کر لیجئے انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی سورہ قوصر قرآن کریم کے پارہ نمبر تیس میں ہے اور یہ سورہ مبارکہ تین آیات پر مشتمل ہو اس کو پڑھنے کے بے شمار فائدی اور برکات ہیں اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے اس کا ورد کرنے سے اللہ پاک ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے مشکلات اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے حاجتوں کو پورا کرنے گھر میں کاروبار میں خیر و برکت کھیل گئیں اس کا ورد نہائی تھی مجرب اور خاص ہے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے سے مقاصد میں کامیابی ملتی ہے جس کسی نے بھی یہ عمل کیا اللہ پاک نے اس کی ہر حاجت کو پورا کر دی رات کو سونے سے پہلے آپ نے اس سورہ مبارکہ کو اس طریقے سے پڑھنا ہے سب سے پہلے تازہ وضو کریں پھر دو رکض نماز صلات الحاجت کی نیت سے ادا کریں نفذ نماز آپ نے اس طرح سے پڑھنی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد یارہ مرتبہ سورہ کاؤسر اور یارہ مرتبہ سورہ خلاس پڑھیں دونوں رکھتے اسی طرح سے پڑھ کر وحی جائے نماز پر بیٹھے رہے اول آکے کسی بھی تعداد میں درود پاک پڑھیں اس کے بعد ایک سو انتیس مرتبہ سورہ کاؤسر کی تلاوت کریں پھر اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اللہ پاک کا یہ اسم مبارک یا سمیعو یا سمیعو اس اسم مبارک کو آپ نے سو مرتبہ یعنی ایک تسبیح پڑھ لینا ہے اپنی حاجات کا تصور اپنے ذہن میں رکھ کر یہ عمل کرنا ہے جب عمل مکمل ہو جائے تو اللہ پاک سے اپنی حاجات کے پورا ہونے کے لیے دعا کرنے انشاءاللہ اللہ آپ اللہ پاک سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا ہر چھوٹی بڑی حاجت کے لیے رزق کے تمام مسائل کے حل کے لیے مرادوں کے پورا ہونے کے لیے اس سورہ مبارکہ میں بہت ہی تاثیر ہے خود بھی یہ عمل کریں اور اپنی دوستوں سے بھی شیئر کریں ناظرین اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کسی خواب کی تعبیر جانا چاہتے ہیں کوئی عمل کوئی وظیفہ کوئی ورد پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کومنٹس کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں قرط کے ساتھ تجوید کے ساتھ خود بھی قرآن کریم پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ